درتے کیوں؟ غبرانی کی کیا بات ہے؟ ایک حضار ہے نہیں نہیں درتے نہیں ہم نے نہ کہاں در ہیں نہ کسی سے دریں گے ہم تو فقر محسوس کرتے ہیں سر جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے آپ فقر محسوس کی ہے آپ کو میں نے پوچھا میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے گناہ آگا خان صاحب کیسے واپ کرتے ہیں تو میں نے جواب دیا کہ آپ کو پہنے تو آپ یہ جواب ہے جس کو آپ نے بولا کہ حضار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو نہیں پیچھانے اس نے رب کو نہیں پیچھانتا یہ کوئی جواب ہے حضار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر فرمائے ہیں کہ منکل تو مولا مفاظر ہی ہوئی تو یہ بھی ترمین ہے کہ بغیر انسان ایک اہم انسان کی بس کی بات میں ہے کہ وہ ڈائریک خدا کو پہشانے اس کے لئے زہریہ ہونا لازمی ہے اس کے لئے امام ہونا لازمی ہے رسول کا نام ہونا لازمی ہے بغیر انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پہشان سکے ہم کیم جس موصیل ہو گئے یا آپ کی بات ختم ہو گئی اب میں سوال کروں جی 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 نہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے گناہ معافتیں کیے نہ حضرت علی نے کبھی کسی کے گناہ معافتیں کیے نہ انہوں نے بولا کہ تم مجھ سے گناہ کی معافی مانگو وہ خود اللہ کے حسن فار کرتے تھے دیکھو سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پہشان سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ڈریکٹ پہشان دیں کیونکہ انہوں نے کہاں پہ بولا ہے انہوں نے کہاں پہ بولا ہے انہوں نے کہاں پہ بولا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہے نا آپ صرف آپ صرف ہوای فائر کریں گے تو نہیں کام سے لیں گا نا اس کے لئے دلیل جائیے نا میرے بھائی دیکھو سر ایک بات میں آپ کو بتاؤں میں نے میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے کچھ معاملات ہمیں سمجھ میں آتے ہیں دنیا کا نظام خیر آپ آیات پیش کرو گئے اس قرآن میں تجھے لکھا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے میرے زیوہ تمہارے کوئی گنام آپ نہیں کر سکتا بتاؤ قرآن کے آیات میں پھر علی علیہ السلام نے خود بھر اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھروا ہے کہ میں شہر ہوں علی شہر کا دروازہ ہیں جس کو شہر میں آنا ہے انہوں نے دروازے کے دروازے میں سے درکھونے میں پھر ایک پوائنٹ پہ بات کرلو سب سے پہلے پوائنٹ پر ختم کر لیتے ہیں دیکھے آپ مجھے یہ بتایا ہوں آپ مجھے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے نور آئے ہیں نور کے اہمیت کیا ہے آپ مجھے نور کے باڑے میں انٹرپیشن کرونا اس کی دلیل کا ہے نور کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ میرے جو نور ہیں وہ اسلاموں اور زہنوں پہ بھائے میرے بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ نور پہلے آیا کیسے پتا چلا کہیں کسی نے بولا کسی نے پڑا کہیں پڑا تو ہوں گا لہا آپ نے میں نے پڑا ہے میں نے مناب سننا ہے میں نے آپ نے وائزین سے سننا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے نور آئے ہیں نور کو آدم علیہ السلام نے پہل رہا ہے اور وہ نور نور کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ السلام کے امپورٹنس ہے نور کی وجہ سے بھائی غمبروں کی امپورٹنس ہے نور کے وجہ سے آدم علیہ السلام کی امپورٹنس ہے کیونکہ نور نہیں ہوتا تو وہ بھی عام انسان ہیں بھائی تو اس کی دلیل دے دو نا کہ اللہ نے کہاں بولا کہ میں نے آدم کو نور دیا رسول کو نور دیا امام کو نور دیا دیکھو دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایے کہ میں نے نور آدم کو دیا ہے پھر اپنا پر غمبر کو دیا ہے اللہ تو ہر شکر میں یہ نہیں فرمایے گا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایے کہ میرے جو نور ہے وہ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں تو وہ ہمیں سمجھنے کے ضرورت ہے زمینوں میں بھائی غمبروں کے اندر ہوتا ہے بھائی وہ تو میں بھی نور ہو سکتا ہو یا آپ بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے نا میں نہیں نہیں ہو سکتا بھائی غمبروں کے اندر دیکھوم expensive ایک منٹ آپ نے کہا کہ نور اوثنٹک جو ہے وہ اسی کا ہوگا جو پرہزگار ہوگا اب اس پوائنٹ کو پکڑو کہ آپ کے جو حاضر امام ہے اس کا نور اوثنٹک ہے یا نہیں یہ کیسے پتا چلے گا دیکھو میرے حاضر امام جس پارلیمنٹ میں جاتا ہے جہاں کہیں بھی جاتے ہیں کونسی پارلیمنٹ رحیم اللہ بھائی لیکچر نہیں دو کونسی پارلیمنٹ میں آپ کے امام نے کہا مجھے پتا ہے میں آپ کے مو سے نکلوانا چاہتی ہوں بتائیے کونسی پارلیمنٹ میں کہا آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہوتا کسی بات کا اچھا ایک بات بتائیے آپ کے امام اسماعیلی ہیں مسلم ہیں شیعہ ہیں کیا ہے آپ کے امام ہماری امام دیکھو ہماری امام کیا ہے وہ امام کو ہی پتا ہے آپ کو نہیں پتا ہماری امام سنی ہے شیعہ ہیں وہ امام کو پتا ہے آپ کو نہیں پتا نور کو نہیں چھوڑو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں آپ کو نہیں پتا آپ کے امام کیا ہیں اسماعیلی ہیں شیعہ ہیں مسلم ہیں کون ہیں دیکھو میں نے آج تک امام سے یہ نہیں پوچھا ہے اور نہ ہی پوچھنے کا میرا حق ہے اچھا ایک بات بتاؤ حضرت علی مسلمان تھے حضرت علی مسلمان تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن مسلمان تھے حاضر امام کیا ہے حاضر امام بھی مسلمان مسلمان کی قولیٹی کیا ہوتی ہے مسلمان کی قولیٹی کیا ہے تکوہ پرہزگاری میں کیا چیز آتی ہے چلو بتاؤ تکوہ پرہزگاری میں کیا آتا ہے وہ کیا اچھا ہی ہاتھ ہے نا وہ تو حقوق الاباد ہے بھائی جان وہ حقوق الاباد ہے ایک ہوتا ہے حقوق اللہ ایک ہوتا ہے حقوق الاباد آپ کے امام حقوق الاباد یعنی لوگوں کے جو حقوق ہے نا ہیومنٹیرین کام کرنا وہ تو کر رہا ہے حقوق اللہ کون سے کرتا ہے آپ کے امام آپ بتاؤ نا میں تو آپ کے امام کو مانتی تک نہیں مجھے یہ بتاؤ آپ کے امام کو جس کو آپ گائیڈ بولتے ہو وہ اللہ کے حقوق کون سے والے پورے کرتا ہے کیا آپ کا امام نماز پڑھتا ہے دیکھو میرا امام نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے وہ مجھے پتے نہیں ہیں مولا علی نماز پڑھتے تھے کہ دعا پڑھتے تھے اسماعیلی جماعت خانے میں جا کے مولا علی مولا علی نماز پڑھتے تھے چودہ سو سال پہلے والے امام کا پتہ ہے یہ جو ابھی زندہ بیٹھا ہے اس کا نہیں پتا نہیں وہ پڑھتے تھے لیکن ہمارے امام بھی پڑھتے ہیں میں نہیں وہ کیا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں بھائی جان مجھے چڑ چڑ نہیں چاہیے مجھے چڑ چڑ نہیں چاہیے مجھے یہ بتاؤ کیا پڑھتے ہیں اسماعیلی جماعت خانے میں دعا پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں دیکھ میرا امام دعا پڑھتے ہیں امام آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کو امام نہیں ہے آپ کی امام کا پوچھ رہی ہوں جو کیا مطلب آپ کو چودہ سو سال پہلے جو نیک پرہزگار لوگ گزرے آپ کو ان کا پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جو ابھی زندہ بیٹھا ہے آپ کو اس کو نہیں پتا پھر آپ کہتے ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں دیکھو فالو کرنے کے لیے بات سن لو بات سن لو بات سن لو اب میں تکاوید ہے چوب بیٹی تھی سن لو جس کو فالو کرنا ہوتا ہے نا اس کو دیکھنا ہوتا ہے دیکھتے ہیں تو فالو کرتے ہیں سنتے ہیں تو فالو کرتے ہیں آپ نے ان کو سنائے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں حدیث سناتے ہیں تفسیر کرتے ہیں نہیں سنا کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حاضر امام کو عبادت کرتے ہوئے اگر عبادت کرتے دیکھا ہے تو کونسی عبادت کرتے ہیں وہ آپ سنیں میں آپ کو ایک بات دیکھا ہوں چودہ سو سال پہلے اور چودہ سو سال بات میں بہت اپنے ہیں بہت ڈیفرنشیئٹن چودہ سو سال پہلے حاضر امام نے ان کو تبلیغ کرتے تھے وہ سب سے آگے ہوتا تھا ان کو نماز کے بارے میں سکھاتا تھا اس طرح بیٹھنا ہے اس طرح آپ نے گھرہ ہونا ہے اب چودہ سو سال پوران ہو گیا تو ہم نے سیکھا ہے نماز کی طرح پڑھنا ہے اچھا کی اس طرح ہونا ہے نماز کی پر ایکسپریسٹ کیا ہے ہم نے بہتر سیکھا ہے ابھی ناظرین ہیں کہ آپ کے امام یا رسول آئے یا امام آجائے وہ آپ سے آگے ہو اور وہ آپ کو سکھائے ابھی ہم سیکھا ہے سارے معاملات کیا سیکھا ہے؟ کیا سیکھا ہے بتا میرے بھائی قرآن میں موجود ہے کہ تم میں سے بہتر شخص تب تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے پڑھو اصالے کے لئے بھی وہی نہ پسند کرے جو اس نے اپنے لئے پسند کیا حدیثیں بھی موجود ہیں جب قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں حدیث میں بھی موجود ہیں تو یہ امام کس چیز میں گائیڈ کر رہا ہے ایسی کونسی الگ گائیڈنس ہے اس کے پاس جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے ایک مسئلہ یہ ہے آپ لوگوں کے ایک مسئلہ ہے کہ آپ امام کے ایمام کو نہیں سمجھتے زربان کے ایمام ہوتا ہے ہر زمانے میں رسول ہوتا ہے ان کا ملک وہ شریعت چینج کرنا ان کا ذمہ داری ہے ان کا حق ہے کہ ہم اسمائی ہیں ہم آپ سے مطلیقی سنیے کہ ہمارے پاس زندگی امام ہے اور امام کے پاس ایمام کی پاس ایمام ہے کہ وہ شریعت کو چینج کریں یہ کمہ سے پڑھا ہے رحیم علیہ بھائی رکو رکو بریک مارو بریک مارو ہوا میں بات کرو گے تیر پھیکو گے ہم پاگل نہیں ہیں اس کو پکڑیں گے مجھے اتنا بتاؤ کہ امام کو حق ہے شریعت بدلنے کا جیسے آپ نے کہا یہ کہاں سے ثابت کرو گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیث کیلئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھ وقت میں نماز پڑھتے تھے ٹھیک ہے وہ تو نبی تھے پیغمبر تھے اللہ ان کو وحی کرتا تھا اللہ بتاتا تھا ان کو کیا کرنا ہے ہمارے حضرت امام کے پاس ہے وہ نور وہ نبی بن گئے حاضر امام نبی ہے حاضر امام نبی ہے حضرت علی نے کیا بدلا شریعت میں سے سنو تو سئی حضرت علی نے شریعت میں سے کیا بدلا اچھا مولا حسین نے کیا بدلا امام جعفر صادق نے کیا بدلا بھائی بھائی امام جعفر صادق نے کیا بدلا جب کسی نے کچھ نہیں بدلا بدلا اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ بات ہوا میں کیوں کر دی کہ امام شریعت بدل سکتا ہے یہ نبی کے عدوار میں ہوا ہے نبی کے عدوار میں ہوا ہے نبی کے عدوار میں اس لیے ہوا کہ نبیوں پر فرشتے بھی آتے تھے وہی بھی ہوتا تھا دل میں کلام بھی ہوتا تھا ڈائریکٹ بات بھی ہوتی تھی یہ نبی اور پیغمبروں کے واقعات ہیں آپ کا امام نہ نبی ہے نہ پیغمبر ہے نہ اس کی کوئی عبادت ہے نہ وہ خود کو مسلمان بتاتا ہے اس پر وحی کیسے آ سکتی ہے میرے بھائی نور چلا گیا مان لیا حضرت علی میں بھی چلا گیا حضرت مولا حسین میں بھی چلا گیا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا امام کا نور اکھینٹک ہے یہ کیسے ثابت کرو گے ہمارا امام شاہ کریم حضرت علی میں بھی چلا گیا ایک ہماری لیے ہے ہم نہیں ہمارا سکتنے مجھے امام یمی نہیں ایک ہمارا نور ہے میں کہتے ہوں تم اس نور کی پرستش کرو میں نہیں کہتے رحم اللہ سن لو سن لو تم نے کہا ہمارے لیے شاہ کریم ایمپورٹنٹ نہیں ہے نہیں ہو تم نے کہا مرے لیے وہ نور ایمپورٹنٹ ہے بلکل ہونا چاہیے مجھے یہ بتاؤ وہ نور حاضر امام کے اندر ہے یہ کیسے ثابت کرو گے چور تو کہے گا نا میں چور تھوڑی ہوں وہ تو کہے گا میں بہت بڑا جو ہے وہ آدمی رحیم اللہ ہمارے پاس ایسا کون سا پروف ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ ہاں نور مولانا شاہ کریم الحسینی میں نور ہے وہ تو خود سے تو بولے گا نا اس سے تو کوئی بھی پیر بابا اٹھ کے بولتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں ہم مان تھوڑی لیتے ہم تو اسے کرش میں دیکھتے نا دیکھو دیکھو میڑا آپ اس کا آپ کہیں کہ آپ قرآن سے صحبیق کرو کہا تو ابھی قرآن تو مدلے قرآن سے صحبیق نہیں کر سکتے نہیں کرو نہیں چاہیے قرآن صحبیق نہیں کرو رحیم اللہ رحیم اللہ بھائی کچھ کوئی ہم مانتے ہیں قرآن کرتے ہیں لیکن ایمان کے اختیار میں ہے کہ وہ جو نٹیشن کرے ہوئے چینج کرو ایمان کے اختیار میں اچھا میرے بھائی بات تو سن لو قرآن سے بھی ثابت نہیں کرو حدیث سے بھی ثابت نہیں کرو اگر کل کو حاضر امام کی اپنی فیملی میں سے زارہ آقا خان کھڑی ہو کر کہہ دے کہ آج سے میں تمہاری امام ہوں رات کو میرے باپ کا نور میرے اندر آ گیا تم مان لوگے آپ نے کہا کہ میرا امام کہتا ہے اس لئے میں مانتا ہوں امام کی فیملی میں سے ہی کوئی کیا نہ شروع کر دے کہ میرے باپ کا نور میرے اندر آ گیا آپ مان لوگے چپ کر کے بین آپ پوچھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اندر اللہ کے نور ہے تو ہم میرے اندر آ گیا تو ہم کیوں نہیں مانتے ہیں رحیم اللہ صاحب لڑائی مت کرو رحیم اللہ لڑائی مت کرو تھوڑا دماغ بھی چلاو آپ نے کہا میرے امام نے کہہ دیا میں نے مان لیا چھوڑے سو سال کی بات نہیں کر رہی میں ابھی کی بات کر رہی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھے قرآن سے ثابت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوائی دے نہیں کہہ رہی میں میں یہ کہہ رہی ہوں آپ نے دلیل یہ دی کہ میرا امام کہتا ہے اس لئے میں یقین کرتا ہوں تو مجھے یہ بتائیے کہ امام کے گھر میں سے یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان میں کوئی کل کچھ آدمی کھڑا ہو جا اور وہ کہے کہ میرے اندر نور ہے تو کیا آپ ماننا شروع کر دوگے آپ اس سے پوچھو گئی نا بات تو سنو تم کیا ہوگی نا کہ بھائی تو تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس پروف کدھر ہے اب تمہارے پاس جواب نہیں آپ کو سعودیہ کا ملے گا آپ کو وہ بیت اللہ اور حرم کا جو ہے وہ ملے گا ہاشم فیملی کا ذکر ملے گا آپ کو حاضر امام کا نہیں ملے گا تمہارا امام کینیڈا میں جا کے بولتا ہے کہ میں ڈاریک ڈسینڈنٹ ہوں گوگل بھی یورپ کی کمپنی ہے رہیم اللہ بھائی دیکھو بچوں مالی بات کرتے ہو کل کو کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور یہ بولے کہ میرے اندر نور ہے تو مان لوگے کیا اب تمہارا امام کہتا ہے تو یہ دلیل دھوڑی ہوئی کہ میرا امام کہتا ہے تو میں مان لوں گا اگر ایک چیز رہیم اللہ بھائی اگر فار ڈیزیمپل تھوڑی دری کے لیے مان لو کہ آپ کے امام میں جو ہے وہ اللہ کا نور ہے چلو مان لو تھوڑی دیر تو کیا آپ کے امام جو ہیں وہ شریعت کے خلاف حکم دے سکتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ شراب بیچنے کی شریعت میں کیسے انٹرپریٹیشن ہوگی کہ ہاں تم بیچ سکتے ہو نہیں وہ قرآن میں ہے نا کہ شراب شراب کے پاس بھی مت جاؤ اس سے دور رہو اور حدیثوں میں بھی ہے تو مجھے بتاؤ کہ امام جو شراب بیچتے ہیں اس کی قرآن میں کیسے انٹرپریٹیشن کی انہوں نے اس کو کیسے چینج کیا نہیں سیرینہ ہوتلز کس کے سیرینہ ہوتلز کس کے دیکھو دیکھو امام شراب ہوتل میں بیچ سکتا ہے یہ آپ بول رہے ہو کیا بات ہے میرے بھائی یہ حقیقت ہے مجھے یہ بتاؤ امام شراب بیچ سکتا ہے میں نے اتنا پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے اسمائلی مذہب میں جو آپ کو شریعت ملی ہے اس کے اندر ایک اسمائلی شراب بیچ سکتا ہے یا نہیں میں سوال پوچھ رہی ہوں بس بحض نہیں کرنی مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن کیا امام شراب بیچ سکتا ہے نہیں بیچ سکتا اگر حاضر امام خود بولے کہ ہاں میرے ہوتل میں شراب بکتی ہے لیکن وہ فورنرز پیتے ہیں وہاں پہ کھلیاں مسلمانوں کو میں نہیں دیتا تو کیا آپ مان لوگے نہیں میں نے سوال دکھو میرے بھائی تم سوال نہیں سمجھتے نا مسئلہ ہو جاتا ہے اگر حاضر امام خود بولے کہ ہاں میرے ہوتلز میں شراب بکتی ہے لیکن وہ فورنرز کو دی جاتی ہے ٹورزم کے لیے میں مسلمانوں کو کھلیاں نہیں دیتا یہ بات آپ مانو گے اگر میں دکھا دوں حاضر امام کی اپنی ویب سائٹ سے حاضر امام کا اپنا کوئٹا کا جو اناؤگریشن ہوئی تھی سرینہ ہوتل کی جو اوپننگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے بولا تھا میں ثابت کر دوں نیچے میں دیوان کا جو آپ کا چیئر پرسن ہے میوزیم کا دیوان کا ایکیڈین کا وہ بھی یہ بولے کہ ہاں ہمارے ہاں ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے شراب سرینہ ہوتل میں بکتی ہے آپ مانو گے نا اب وہ کچھ ویڑی دیکھاؤں میں حاضر میں بھیج دیتیوں میں بھیج دیتیوں میں بھیج دیتیوں میں بھیج دیتیوں ابھی رکو اب یہ بات ادھر کنکلوڈ ہوگی تو ہم آگے بڑھیں گے بھی صبر کرو میرے بھائی صبر کرو موسیقی موسیقی موسیقی